کیکن ہائے ہائے کر رہا ہے ٹیرینیٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے جی اپنی ہی کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے لالا جی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ بھی حریت سے ہوں گے آج ہم جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن شاشلک تکہ وہ بھی کریم والا تو دکھاتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے بہت ہی لذیذ اور جٹ پٹ تیار ہوتا ہے تو دیکھئے آئیں میرے ساتھ شاشلک تکہ میں جو چیزیں استعمال ہونی ہیں وہ صرف دو چار چیزیں ہیں اور بہت جلدی تیار ہوگا چیست کا چکن بون لیس کریم چاہیے ایک دو لیمن چاہیے تھوڑے سے جوے لسن کے اور تھوڑا سا ادرک کالی مرچ نمک اور ایک شملہ مرچ ایک پیاز اور ایک ٹیماتر اور صرف سویا ساس یہ چیزیں بہ آسانی گھر میں دستیاب ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن لینا ہے دیکھیں الحمدللہ کتنا ساف ستھرا یہ چیزٹ کا بون لیس پیس ہے اس کے آپ نے پیسز کر لینے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ نے اس کی ایسے چھوٹی چھوٹی لیئرز کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کے اتنے اتنے پیس کر لینے ہیں موسیقی موسیقی جی الحمدللہ دیکھیں یہ ہمارے چکن کے کیوبز کی شکل کے پیس ہم نے کٹ لیے ہیں اب ان کو لگاتے ہیں مسالہ حسب زائقہ آپ نے نمک لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی ملچ حسب زائقہ آپ نے لینی ہے ایک ڈالنا ہے اس کے اوپر لیمن ایک چمچہ آپ نے ڈالنا ہے سویا سا صرف ایک چمچہ آپ نے ڈالنا ہے یہ مسالے ہم اس کو اس لیے پہلے لگا دیں گے تاکہ یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم اس کو مل جائے گا اور یہ میرینیٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ مکس ہو جائے گا اس کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا پہنے سے دس منٹ اتنی دیر میں ہم ادھرک اور لسن کا پیسٹ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی آگے اس میں ادھرک کا پیسٹ لسن کا پیسٹ بنائیں گے لسن کا پیسٹ بھی ہو گیا ہے جی ریڈی یہ آگیا لسن کا پیسٹ اب آپ نے لے لینی ہے کریم ریڈی دس منٹ ڈالی ہے تین چمچ کریم الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا ہے جی میکس اب اسے دس منٹ کے لیے دیتے ہیں سٹے اور ہم تیار کر لیتے ہیں شملہ مرچ پیاز اور ٹیماتر تھا ہمارے پاس اس میں آپ ڈالیں گے ہلکا سا نمک بسم اللہ الرحمن الرحی اور ساتھ میں اتنی ہی کالی مرچ اور آپ ایک لیمن اس کے اوپر ڈال لیں گے ہائے ہائے جتھے نمو پہ آ رہے ہے نا اتھے نہیں پھڑیا جا آ رہے ہائے ہائے ڈالیں گے اتنا سارا سویا ساس بسم اللہ الرحمن رحی اب آپ نے اس کو بھی مکس کرنا ہے چکن ہمارا ہو گیا ہے میرینیٹ ادھا گھنٹہ اس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا یہ دیکھیں اب آپ نے لے لینی ہے یہ سٹکس ان کے اوپر اب آپ نے ان کو چڑھا دینا ہے یہ دیکھیں ویورز اس طرح آپ نے اس کو سٹکس اوپر لگا لینا ہے یہ عموما بیکری میں ایسی سٹکیں بنی ہوئی ملتی ہیں الحمدللہ یہ سارے چکن کو ہم نے سٹکس کے اوپر لگا لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو کریں گے فرائی بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے توے کے اوپر ڈال نا ہے آدھا کپ بلکل ہلکی آنچ پہ یہ پکے بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی آپ اس کے لیے کوئی پین بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سٹک کی وجہ سے میں نے پین کو استعمال نہیں کیا یہ الحمدلللہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی ہے تیار اب ان کو کرتے ہیں ڈی شاوٹ بسم اللہ الرحمن الرحی ایسے آپ نے ان کو اتار لینا ہے جی ویورز دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا شاشلک تکہ کیسے تیار ہوا ہے بہت مزے کا بنتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لالا جی کے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو اپنے گھر میں خوش و خرم اور آباد رکھے اجازت دیجئے اپنے لالا جی کو السلام لائکم لائکم